یہ ایک بندہ آئے اور وہ کہے مجھے نامنیشن فارم دیومین ایلکشن لڑنا ہے وہ پینل بے سے منموم میرے پاس بیس بندہ آئے گا کہ یہ ہم بیس بندے ہماری ایلکشن کے لیے یہ میرا پینل ہے میں صدر میں وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ سیکٹری وغیرہ کی پیس یہ ایون یہاں بھی چودہ بندے آئی ہوئے ہیں یہ سارے پلانٹڈ ہے ہماری ایلکشن کمیشن سے ایک استدائے کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایلکشن ہوئے ہیں تو ہم نے بھی ایلکشن اس طریقے سے کروائیں اس سے بہترین جو ایک سو پچتر پارٹیوں نے کیا ہے آپ تاریخ میں نہ لکھے ہوئے کوئی ایسی سزا کی طرف نہ جائے جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھلا روک لیں میں ربانی کرے آپ پانچ جج صاحبان جو بیٹھے ہیں پچیس کروڑ عوام کو رپریزنٹ کرتے ہیں ان کی بنیادی حقوق کے مطابق آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بلے کی نشان کا سرٹیپکٹ پورن ایشو کیا جائے یہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے ہو جائے ایلکشن کمیشن کے سائے تلے ہم موجود ہے میں ایلکشن کمیشن سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں آج ہمارے ایک ڈائی ہارڈ ورکر شیرف ذل مروت کو آرسٹ کیا گیا ہم شدید مضمت کرتے اس کی اس کو آرسٹ کیا گیا کوئی بھی آپ کہتے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کیا آپ نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی کیا آپ نے دوسروں کو ریلی اور کنونشن کی اجازت دی ہوئی ہے ہمارے پاس ریلی اور کنونشن کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیا ان کے پاس گنے تھی اس لیے یہ جتنا بھی پراسس ہو رہا ہے اس کے ساتھ فری ان فیر الیکشن بہت زیادہ افیکٹ ہو جائے گا ہماری سارے سارے ہم کنٹینیو کریں گے کنونشن کریں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے اور آگے بڑھیں گے لہور میں آپ نے سٹے لیا ہے جس کی وجہ سے دی آر اوز کا جو سٹے آپ کو ملایا ہے اس کی وجہ سے الیکشن پروسس رہو گیا ہے تحریک انصاف سب سے زیادہ الیکشن اس وقت چاہتی ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ملک پورے میں اس وقت الیکشن کا پروسس گوگ دی الیکشن کمیشن اس لئے کے بعد جی دیکھیں نمبر ون تو وہ پی ٹی آئی نے فائل نہیں کیا وہ کیس جو ہے جی وہ کونسا کیس سے بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ سے ہمارا ایک موقع پر رہا ہے وہ میک اپ یہی ہے کہ جب میں سمجھ گیا ہم دیکھیں ہمارا ایک موقع پر رہا ہے اور وہ موقع پر یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ کروائیں یہ عینی ذمہ داری ہے اگر اس کے لئے آر او اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر کو آپ جیوڈیشل آفیسر کے بجائے سشن جیجز اور سیول جیجز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹن کمیشنروں کو لگائیں وہ اگزیکٹیو کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کراتے الیکشن کمیشن نے ان کی اپوائنڈ مین بڑی دور کر لی تھی یہ الیکشن کے پارٹ پہ ہیں کبھی ان کو ریٹرننگ افسران جو ہے وہ جیوڈیشلی سے لگانے چاہیے تھے نہ کہ وہ ڈی سی کو لگائے تو اس لئے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اٹریبیوٹی بلے ٹو دی الیکشن کمیشن لیکن لیکن میں ایڈ کر دوں ایک چیز اس میں کہ ہماری نظر میں اس کی وجہ سے الیکشن ڈلے نہیں یہ ارادہ بالکل نہیں تھا کہ الیکشن ڈلے ہوں اور ہم چاہیں گے کہ یہ الیکشن ڈلے اس کی وجہ سے نہ ہو یہ ایک ہماری درخواست ہے جو پیٹیشن کے فارم میں گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے شیڈیول یہ جاری کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن اس کے مطابق کرانے چاہیے یہ ڈلے کا ریزن نہ بنے دیکھئے درخواست وہاں سبریٹ ہوئی ہے دوسری اپلیکیشن بھی آئی لیکن ہمارا موقع پہلے دن سے اور ہم نے اس پر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہمیں ڈسٹک ریٹرننگ آفسران جو ڈی سیز ہے اور روینیو کے آفسر ہیں وہ ہمیں قبول نہیں تھے اور ہماری ریکویسٹ یہی تھی بلکہ یہ ساری پارٹیوں کی یہاں متفقہ طور پر جس وقت کوڈ بھی بنا تھا ہم سب نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ وہ سرکاری بندے نہ ہو سرکار کے بندے کیا کیسے پر فارم کریں گے بلکہ وہ عادلیہ سے لیے جائیں صرف چندی تو لوگ ہیں ٹو سیکسٹی سکس بندے آپ نے لینے تھے ٹو ہنڈر سیکسٹی سکس جو آیا ہے آپ جوڈیشری سے لیتے ہیں یہ سب کم ہو کے براہ آپ کور سمسارے اگر درخواست ہماری گئی ہے تو ہم ہون کرتے ہیں دیلیکشن نہیں ہونے چاہیے دیلیکشن کی وجہ سے نہیں ہونے دیکھیں ہماری عادلیہ سے انشاءاللہ پہلے خلاف دیکھیں نہ کوششیں تو کی جا رہی ہے لیکن ہمارا عادلیہ پر بھی اعتماد ہے انشاءاللہ تعالیہ ہمیں سپورٹ کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی بانہ کریں پہلے آپ نے ڈیلے اتنا کر لی اور پھر آپ کہے کہ آپ نے الیکشن نہیں ہولڈ کروایا اتنے فری این فیر ٹرانسپیرنڈ الیکشن کسی نے نہیں کروایا آپ سارے لوگ گواہے کون سا کام تھا جو آپ کے نظروں کے سامنے نہیں تھا کیا شیڈول آپ کے سامنے ناؤنس نہیں ہوا تھا علی زپر صاحب نے ناؤنس نہیں کیا تھا کیا شیڈول شیئر نہیں ہوا تھا کیا لیٹر الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے جو لکھا گیا وہ آپ لوگوں کے ترونی گیا تھا الیکشن کمیشن کا لیٹر ہمارے پاس آیا کیا وہ آپ کے ترونی تھا ہم نے وینیو جب شیئر کیا پشاور پولیس کے ساتھ کیا آپ کے ترونی ہوا تھا کیا جتنے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے صرف ریزولوشن کے لیے کیا یہ نہیں تھے کون سی پارٹی ہے جو ان اپوز الیکشن اگر ہو وہ پھر بھی ریزولوشن میں کروائے کہ کیا کسی کو اتراز ہے ہمارے رولز میں اتنا تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ان اپوز پینل بھی آ جائیں تو ووٹنگ وینیو پہ لوگوں سے ریزولوشن پاس کر آیا جائے کہ کیا آپ کو اس پہ کوئی اتراز ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا خان صاحب جب انگلی اٹھاتے ہیں آپ نے ور کروکے یہ میرا پینل ہے کوئی اپوزیشن میں نہیں آئے گا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہے اور ہمارے خلاف پلانٹ لوگ لائے گئے ہمارے لئے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور ہم نے کبھی اس کو جو کیئر ٹیکر سٹ اپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایک ایکسٹنشن ہے